اسلام علیکم میں احمد اختار آپ دیکھتے ہیں پاکستانیو ترکی نے نیٹو میں نئے شامل ہونے کے لیے جو دو ممالک نے درخواست دی ہے جن میں فن لینڈ اور سویڈن شامل ہیں ان دونوں ملکوں نے نیٹو میں شامل ہونے کی درخواست دی ہے کیونکہ پہلے تو وہ غیر جنمدار رہ رہے تھے لیکن جو رہشیہ نے جو خیر پر حملہ کیا ہے اس وجہ سے انہوں نے یہ بات چھوڑنے کی میں بغیر جنمداری بند کرنے کی تحق کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترکی نے انکار کیا ہے انشاء کیونکہ یورپ نیٹو میں شامل ہونے کے لیے سارے ممالک کا ایگری ہونا ضروری ہے نیٹو میں جو شامل ممبر ہیں ان سب کا نئے متفق ہونے کے لیے متفق ہونا لازمی ہے تو امریکہ سوری جو ترکی ہے اس نے انکار کیا ہے میں نے شامل کرنے کی ترکی کے اپنی تحفظات ہے ترکی کو کہہ رہا ہے کہ سویڈر اور فیلینڈ دونوں ہی پی کے کے اور جو ایک اور سپورٹ کر رہے ہیں تو سپورٹ کرنے کے وجہ سے ترکی نے انہیں شامل کرنے سے انکار کرتی ہے ترکی چاہتا ہے کہ وہ پہلے اس کے تحفظات دور کیا جائیں تو پھر وہ انہیں شامل کرتے آ رہے ہیں تو جو ہے وہ ترکی اس نے پہلے بھی ڈیمار کی تھی سویڈن سے بھی اور دونوں میں تقریباً دو در جن کے قریب افراد کی کہ وہ ترکی کے حوالے کینے ہیں لیکن انہیں انکار کر دیا انہیں حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو اس لیے ابھی پنگا کھڑا ہو گیا تو وہ دونوں مالک شامل ہونا چاہتا ہے تو یہی کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں ترکیوں نے شاملوں بھی کی جانت دے گا ترکی اپنی تفرزہ دور ہو رہی تک انہیں جانت نہیں دینے والا اور جون تک یہی معاملہ لٹک جاتا ہے تو پھر کافی بڑا بہران ہوگا کریٹ ہوگا پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں یورپی یونین میں جو بھی نائے مالک شامل ہوتے ہیں جیسے یونان اور ترکیوں نے کبرس میں اپنی فوجیں اتارے تھی تو یونان نے یہ اپنے احتجاجن یورپی یونین اور نیٹو سے اخراج کا فیصلہ کیا احتجاجن احتجاجن نیٹو کو چھوڑ دیا آؤٹ ہو گیا تو پھر بعد میں ایٹیز میں دوبارہ شامل ہوا نیٹو میں حالانکہ ترکی اس کو ایک غلط ہی سمجھتا ہے جب دوبارہ یونان شامل ہوا تھا نیٹو میں تو تو یہ لازمی ہے کہ سارے ممالک راضی ہوں ترکی راضی ہو گیا تو انہیں شامل کرنے میں تو اب ترکی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے یہ بہت بڑی غلطی کی اگر اس وقت یہ انکار کر دیتا یونان کو شامل کرنے سے تو کافی معاملات جو آپ پرابلمز ہو رہی ہے ترکی کو وہ ختم ہو جاتی وہ پہلے حل ہو جاتی پھر یہ شامل ہوتے تو اب کے باہر ترکی چاہ رہا ہے اس کی جائز خوشات ہے کہ جائز تحفظات ہیں کہ انہیں دور کیا جائے پھر وہ انہیں شامل کرنے کی اجازت دے گا تو کوشش تو کی جا رہی ہے فنلانڈ اور سویٹن دونوں کی طرف سے انہیں شامل انہیں اجازت دی جائے حالانکہ یورٹی یونین اور باقی جو کنٹریز ہیں وہ یہ ساتھ میں ہیں تو انہیں فوراً شامل کیا جائے جب انہوں نے اپنی درخواستی جمع کرائی تھی نیٹو میں تو بھی یہی جو نیٹو کا بندلی درخواستیں تحصول کریں جو انہوں کا نمائد تھا ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم امید رکھتے ہیں ہم کوش کریں گے کہ یہ جو جلد جلد انہیں شامل کیا جائے ان کے ساتھ براترانہ تعلقات ہے فیلہٹر سٹوڈیڈرن کے ساتھ انہیں جلد 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 نیٹو میں شامل کیا جائے ایسے معاملات جو پہلے بھی ہوتا رہے ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ریزرٹ جو نیٹو کے ساتھ نئے صدر آئے تھے تو اس وقت بھی یہ معاملہ ترکی نے انکار کر دی گیا پھر اپنی کچھ شرائط منوائی اس کے بعد ہی یہ اپنے کچھ عوضوں پہ اپنے اپنے مندل رکھوا ہے اس بڑے عوضوں پہ پھر اس پہ راضی ہوا دیکھی کہ یہ رہیزر نمار دے دی رہے ہیں تو اس طرح اب بھی ترسی اپنا فائدہ چاہا رہا ہے اور یہ حقیقت بیان سے فائدہ اپنا سوچنا بھی چاہیے ہر کو ملک کو حق ہے تو اب دیکھ لیے آگے کیا ہوتا ہے تب تک لیے خدا حافظ